بولیوٹ کی صدابار ابی نیتری ریکہ کی نجی زندگی ان کے فلم میں کریئر جتنی دلچسپ نظر آتی ہے ریکہ خوبصورتی کی مثال ہیں ان کے چہرے پر وہ نور ہے جس کے ہونے کی کچھ ابی نیتریان بس کلپ نہ ہی کر سکتی ہیں عمر کو جیسے انہوں نے اپنی مٹھی میں قید کر رکھا ہے ساٹھ کی عمر پار کرنے کے بعد بھی وہ لاکھوں دلوں کی دھڑکن ہیں ریکہ نے فلموں میں اپنی خوبصورتی اور ابینے کا وہ روپ دکھایا کہ دنیا ان کی دیوانی ہو گئی حالانکہ ان کی نجی زندگی کی کہانی بھی کسے فلمی کہانی سے کم نہیں رہی یہی وجہ ہے کہ ان کی زندگی کی کہانی پڑھنے میں لوگوں نے ہمیشہ دلچسپی دکھائی ریکہ کا امیتاب سے افیر بھی خوب چرچہ میں رہا تو وہی بزنس مین مکش اگروال کے ساتھ ان کے شادی نے بھی خوبصورکیاں بٹو رہی ان کے ماتے پر لگا سندور ہر بار سوال کھڑے کرتا ہے لیکن کچھ جواب حاصل نہیں ہو پاتے کئی انٹرویو میں ریکہ نے ایسی ہی کچھ سوالوں کے جواب دیئے تو کئی بار اپنی ادھوری اچھائیں بھی بتائی تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں اس اچھا کے بارے میں جو شاید زیادہ لوگ نہیں جانتے ہوں گے ریکہ کے جیون میں آج نہ کوئی پتی ہے نہ کوئی بچہ سماج انہیں اکیلا مانتا ہوگا لیکن ریکہ خود کو اکیلا نہیں مانتی ان کی زندگی بہت خاص رہی ہے اور وہ اکیلے پن کا بھی بھرپور مزہ لیتی ہیں ہاں ان کی کچھ اچھائیں ایسی ہیں جو ادھوری رہ گئی سیمی گریوال کے ساتھ ٹاک شو میں ریکہ نے بتایا تھا کہ وہ آزادی کی زندگی جیتی ہیں اور ان پر کسی طرح کا کوئی دباؤ نہیں ہے حالانکہ ہی ریکہ کی خواہش تھی کہ ان کے کم سے کم پانچ بچے ہوں لیکن یہ اچھا ادھوری رہ گئی اس بات کا انہیں غم نہیں ہے سیمی نے ریکہ سے پوچھا تھا کہ آپ کو بچے زیادہ پیارے لگتے ہیں یا ڈاگس تو ریکہ نے کہا تھا کہ انہیں ڈاگس پیارے لگتے ہیں بتا دیں کہ ریکہ کے پاس پہلے پسی نام کا ایک پیارا سا ڈاگی تھا لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے اس کے بعد ریکہ نے ایک اور ڈاگ کو گود لیا تھا یہ ڈاگ ہمیشہ ریکہ کے ساتھ رہتا ہے بتاتے ہیں کہ ایک بار لندن جانے کے لیے ایک فلائٹ میں ان کی ڈاگی کو اجازت نہیں ملی کریٹری کو ڈاگ واپس لے جانا پڑا تھا اس کے علاوہ ریکہ کے پاس ایک بلی بھی ہے اور ان کے ساتھ ریکہ کو وقت بتانا بہت اچھا لگتا ہے بتا دیں کہ ریکہ کا امیتاب سنگ افیر سب سے زیادہ سرکھیوں میں رہا تھا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے پردے پر بھی ان کی جوڑی بہت ہٹ تھی حالانکہ زیادہ نے اپنا گھر بچانے کے لیے امیتاب کے سامنے شرط رکھ دی تھی جس کے بعد امیتاب نے ریکہ سے ہمیشہ کے لیے کنارہ کر لیا کچھ سمیں پہلے ایک ریالیٹی شو میں ریکہ نے مزاک مزاک میں کہا تھا کہ شادی شدہ مرد سے پیار کرنا کیا ہوتا ہے مجھ سے پوچھئے نا امیتاب کے بعد ریکہ کی زندگی میں مکیش اگروال کی انٹری ہوئی تھی دونوں نے شادی بھی کر لی تھی لیکن یہ شادی سفل نہیں رہی بتاتے ہیں کہ شادی میں بڑھتے تناؤں اور بزنس میں ہو رہے گھاتے کے چلتے مکیش اگروال نے فانسی لگا لی تھی اس کے بعد بھی ریکہ کا نام کئی سٹارٹس سے جڑا لیکن ریکہ کسی کے اتنے قریب نہ جا سکی آج وہ اپنے سنگل زندگی کھل کر جی رہی ہیں اور اکثر سرکھیوں میں بنی رہتی ہیں